اسلام علیکم فرنڈز کیاچے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود تو فرنڈز آج میں سیمپل ہوم ریمیڈیز ویڈ رکسانہ میں بنانے جا رہی ہوں اینٹی بکٹریلیر ہینڈ واش تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ ایک بار ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم ہر چیز پر غور دے رہتی ہیں ایک اس بات پر غور نہیں دیتے کہ یہ ہمارے گھر میں جو سابون موجود ہوتی ہے ایک سابون ہوتی ہے اسے بڑے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو فرنڈز اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آج کل بہت سی بیماریاں بھی پھیر رہی ہیں اور کرونا وائرس کا بہت ہی مسئلہ چاہ رہا ہے تو پلیز میں یہی کہوں گے کہ گھر میں جو سابون ہے یا تو آپ لائپ وائر سابون سے آپ ہینڈ واش بنائیں یا پھر آپ بنائیں ڈیٹول کی سابون سے جیسے کہ میں آج بنا رہی ہوں جی فرنڈز آج کی ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر گھر میں جو ہے وہ سابون یوز ہوتی ہے لیکن باہر سے بھی جو لوگ آتے ہیں اس سے ہینڈ واش کرتے ہیں یعنی کہ ایک ہی سابون سے اگر آپ سب واش کریں گے تو اس طرح سے ایک دوسرے کو جراسیم لگتے ہیں تو فرنڈز بس یہ آپ نے کام کرنا ہے جو آج میں آپ کو سابون سے ہینڈ واش بنانا بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی یا آپ کو اپنے گھر میں بنائیں اور جراسیم سے پاغ رہیں تو بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیار رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے گا انشاءاللہ تعالی چلے فرنڈز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیٹول کی سابون لے لینی ہے ٹھیک ہے فرنڈز تو میں نے یہ سابون لے لی ہے آپ لاہ باہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی کلر میں لے سکتے ہیں یہ کی یلو کلر میں بھی ملتی ہے ڈیٹول کی سابون ملتی ہے ٹھیک ہے فرنڈز آرام سے ایزلی آپ کو جو ایوییبل ہو آپ لے سکتے ہیں تو یہ ایک ساب سے بہت زبدستا لیکوڈ جو ہمارا ہینڈ واش ہے وہ ریڈی ہو جائے گا کافی سارا ہوگا ٹھیک ہے فرنڈز تو سب سے پہلے ہم نے اسے قدو کا شکر لینا ہے ٹھیک ہے اس پوری ساب کو جو آپ کو نظر آرہی ہے ہم نے اسے قدو کا شکر لینا ہے جی فرنڈز میں اتنے میں قدو کا شکر لی ہوں ٹھیک ہے سوپ کو تو میں آپ کو اور کچھ باتیں بتانا چاہوں گی پلیس دعائیں پڑھا کریں سوٹو ماؤن ہے ٹھیک ہے تیس میں پارے میں وہ آپ نے سات بار پڑھ کے اسے اپنی فیملی پر اپنے اوپر بھی دام کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ موزی مرز جتنی بھی ہیں وہ آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے کرونا وائز جو ہے وہ بھی بلکل آپ اسے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی تو نماز پڑھیں وضو میں رہیں انشاءاللہ تعالی کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے تو فرنڈز میں نے اس طریقے سے جو ہے وہ قدو کا شکر لیا ہے ٹھیک ہے سوپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے قدو کا شکر لیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پوٹ لے لینا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو گلاس پانی کے ٹھیک ہے دو گلاس پانی کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اب آپ نے پانی کو پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں سوپ ایڈ کر دیں گے جی فرنڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی جو ہے وہ پکنا سٹارٹ ہو چکے ہیں جو ہم نے سوپ قدو کش کی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب آپ نے اسے اچھے سے پکا لینا ہے تقریباً آپ نے اسے اونلی فائیو منٹ پکانا ہے ٹھیک ہے اسے زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ زیادہ یہ تک کر لیں گے اگر اسے تو یہ بلکل ٹھیک فارم میں آ جائے گا بلکل گاڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں ویسے نہیں کرنا تو صرف ہم نے اونلی اسے فائیو منٹ پکانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کہ آپ نے تیز آنچ پہ بنانا ہے بلکل سلو آنچ پہ نہیں بنانا اسے تیز آنچ پہ آپ نے بنا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گارہ گارہ سا تھوڑا سا ہو چکے ٹھیک ہے فائیو منٹ کے بعد تو آپ نے اسے نکال لینا ہے اسے روم ٹپریچر پہ آپ نے لے کے آنا ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ چمچ حالاتے جانا ہے چمچ بالکل بھی آپ نے روکنا نہیں ہے جب یہ روم ٹپریچر پہ آ جائے گا تو ہم اس میں چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے فرنس جی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ روم ٹپریچر پہ آ چکے اب ہم نے اس میں سالٹ ایڈ کر دینا ہے سالٹ جو ہے وہ انٹی بکٹریریل ہے یہ آپ کے یا ان کے ہینڈ پہ جتنے بھی جرہ سین وغیرہ لگے ہوتی ہیں تو اس کو یہ ریموف کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے تو یہ تقریبہ وان ٹیبر سپون میں اس میں ڈال دوں گی سوپ میں جو میں نے ابھی لیکویڈ بنایا ہے اس کے بعد میں گلیسرین اس میں ایڈ کر دوں گی وان ٹیبر سپون آپ نے گلیسرین ایڈ کر دینا ہے اور پپرہ منٹ آئل آپ نے لے لینا ہے چانڈ ڈروپس ٹھیک ہے یہ بہت ہی زبدست ہے آپ کے ہینڈ کو ساف کرنے میں اور یہ انٹی بکٹریریل ہے یہ آپ کے ہینڈ پہ جتنی بھی جرہ سین وغیرہ لگے ہوتی ہیں اس کو یہ ریموف کر دیتا ہے اور سیف رکھتا ہے تو فرنس کے چانڈ ڈروپس ہم نے لے لینا ہے تقریباً آپ چار سے پانچ ڈروپس لے لیں اب آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ذرا ٹھیک فارم میں آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی فارم میں آ جائے گا اب ہم نے جو اس کا نیکس ٹیپ ہے وہ کیا کرنا ہے اب ہم نے نورمل سلائد جو ملتی ہے وارٹر کی شکل میں ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ میڈیکل سٹور ہے یہاں پہ جائیں گے تو ایزلی آپ کو یہاں سے مل جائے گا ٹھیک ہے فرنس تو یہ آپ نے لے لینا ہے نورمل سلائد یہ ہے ٹھیک ہے یہ وارٹر ہے بہت ہی زبدست ہے یہ آپ کی لیکویڈ کو محفوظ کر دے گا کافی دنوں تک خراب نہیں ہونے دے گا اور یہ انٹی بکٹریل ہے اور اس سے یہ ہے جرسیم جتنے بھی ہوں گے وہ ریموو ہو جاتے ہیں آپ اگر اس سے ہینڈ واش کریں گے تو فرنس اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ بلکل اچھا سا یہ فارم کی اس شکل میں آ جائے گا اس طریقے کا آپ نے بنا لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے بنا لیا تھا اور جتنا آپ کو نورمال سلائٹس کی ضرورت ہو وارٹر کی تو آپ نے اس میں اتنے ہی ڈال کی اس کا لیکویڈ بنا لینا ہے ٹھیک ہے فرنس تو اس کے بعد آپ نے یہ بوٹل جو آپ کو میرے پاس نظر آ رہی ہے آپ نے اس طریقے کی بوٹل لے لینا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکویڈ کتنا زبدست اس میں سے نکڑا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کا یہ لیکویڈ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا کوشش کیا کریں لیکویڈ جو ہے وہ ایک دن کے بعد یوز کیا کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ بوٹل میں ڈال دیں میں نے آپ کو دکھانا تھا اس لئے میں نے یہ بوٹل میں ڈال دیا ہے کیونکہ دوسرے دن یہ بہت ہی اچھا سا جو لیکویڈ ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فرنس تو آج کی ہوم ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اسے تین چار بوٹل میں ڈال کے آپ نے اسے جگہ جگہ پہ رکھ دینا ہے یعنی کہ جہاں آپ ہینڈ واش کرتے ہیں آپ کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں باتھ روم میں رکھیں واش روم میں رکھیں جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں پہ رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے ہینڈ جو ہے وہ بکٹریریل فری ہو جائیں گے ٹھیک ہے میں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی یہ ایک ایپ ہے مومن کا ہتھیار صبح شام کی اس میں دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ ایپ بھی دکھا رہی ہوں اس ایپ کو آپ ڈاللوڈ کر لیں اور صبح شام کی اس میں دعائیں ہیں وہ ضرور پڑھا کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ تب کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی تو فرنڈز اب میں اجارت چاہتی ہوں دعا میں یاد سکنا اللہ حافظ